اس دن بھی وہ حسب معمول کھیتوں کی طرف جا رہا تھا جب اچانک کسی بچے کی چیخ و پکار نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا وہ سکوٹلینڈ کا ایک غریب کسان تھا کھیتوں میں جانا، کام کرنا، محنت مشکت سے فصلوں کی پرورش کرنا اور انہیں بیج کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پھرنا بس یہی اس کی زندگی تھی اس نے آواز سنی تو فوراً اس جانب دوڑ پڑا وہاں ایک بچہ دلدل کے ایک جوہڑ میں ڈوب رہا تھا اس نے سب سے پہلے اسے تسلی دی جب بچہ پرسکون ہو گیا تو اس نے قریب درخت سے ایک لمبی سی شاخ توڑ کر اسے بچے کی جانب سیدھا کیا اور کہا یہ شاخ مضبوطی سے پکڑ لو میں تمہیں اپنی جانب کھینچ لوں گا بچے نے ایسا ہی کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دلدل سے باہر خوشک زمین پر کھڑا تھا اس کی زندگی بچ چکی تھی لیکن کسان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس بچے سے کہا تمہارے کپڑے گندے ہو چکے ہیں میرے ساتھ میرے گھر تک چلو وہاں فریش ہو لینا کسان کی بات معقول تھی لیکن بچے نے جواب دیا میرے والد انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے لہٰذا میں آپ کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا بچے نے یہ کہا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی بھاگ گیا اگلی ہی صبح کسان اٹھا اور کھیتوں کی جانب جانے لگا تو اس نے خوبصورت بگھی کو اپنے گھر کی جانے باتیں دیکھا بگھی اس کے مکان کے پاس آ کر رکھی تو اس میں سے ایک باروب شخص نودار ہوا اس نے کسان سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کل آپ نے جس بچے کی جان بچائی تھی میں اس بچے کا باپ ہوں آپ کا شکریہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں غریب کسان نے جواب دیا آپ کی تشریف آفری کا شکریہ لیکن مجھے کسی سیلے کی ضرورت نہیں کیونکہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا رئیس نے بہت اسرار کیا لیکن کسان ٹس سے مس نہ ہوا مایوس ہو کر وہ رئیس جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی وہ ایک لمحے کے لیے رکا کسان کے قریب آیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے کسان نے ایک قدم دور کھڑے بیٹے کو بازو کی مدد سے بغل میں کیا اور محبت سے اس کا سر سہلاتے ہوئے جواب دیا جی یہ میرا ہی بیٹا ہے کسان کی بات سن کر اس نے سر ہلایا اور کہنے لگا ایک کام کرتے ہیں تمہارا بیٹا میرے ساتھ لندن جائے گا اور اسی سکول میں پڑھے گا جس میں میرا وہ بیٹا پڑھتا ہے جسے کل آپ نے بچایا تھا کسان نے اپنے بیٹے کی محبت میں پیشکش قبول کر لی اور اسے لندن بھیج دیا وہ بچہ وہاں جا کر پڑھنے لگا اور اس نے اتنی محنت کی کہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کا مسیحہ بھی قرار پایا آج دنیا اس بچے کو الیکزنڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے جی ہاں وہی الیکزنڈر فلیمنگ جس نے پینسلی نجات کی جس نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی اس کہانی میں ایک اور موڑتا بایا جب وہ بچہ جسے کسان نے دلدل سے نکالا تھا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ مبتلا ہو گیا اب کی بار اسے کسی دلدل کا سامنہ نہیں تھا بلکہ اسے ایک بیماری نے آن لیا تھا اس کی موت یقینی تھی لیکن پھر اس کی جان بچ گئی لیکن اب کی بار اس کی جان بچانے کسان نہیں آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا رئیس کے بیٹے نے اس کی بنی ہوئی ویکسین استعمال کی اور دنوں میں ٹھیک ہو گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا کون تھے اس رئیس کا نام روڈولف چرچل تھا اور اس کا بیٹا جو دلدل میں گرا تھا اس کا نام ونسٹن چرچل تھا جی ہاں وہی ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا آپ غور کریں اگر وہ کسان اس رئیس کے بیٹے کی جان نہ بچاتا تو کیا وہ اس کے بیٹے کو لندن لے کر جاتا کسان نے اس رئیس کے بیٹے چرچل کی جان بچا کر اس کے ساتھ بھلائی گی وہی بھلائی اس کے اپنے بیٹے الیکزنڈر فلیمنگ کی طرف پلٹ کر آئی اور اسے عالی تعلیم کا موقع میسر آیا یہ بھلائی کا پہلا فیز تھا یہاں سے بھلائی کا دوسرا فیز شروع ہوا رئیس نے کسان کے بیٹے الیکزنڈر فلیمنگ کی پڑھائی کی ذمہ داری اٹھائی اس کے ساتھ بھلائی کی تو وہی بھلائی اس رئیس کے اپنے بیٹے ونسٹن چرچل کی طرف پلٹ آئی جب وہ موت کے دہانے پر تھا تو اس کی جان بچانے کا سبب وہی ویکسن بنی جسے اس لڑکے نے بنایا تھا جس کی تعلیم کی ذمہ داری اس کے باپ نے اٹھائی تھی آپ ایک بھلائی کرتے ہیں وہ جلد یا بدیر آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی مصیبت پریشانی تکلیف یا رنج کے سامنے ایک تھال بن کر آپ کی حفاظت کرتی ہے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر آپ اس خطرناک صورتحال سے کس طرح بچ نکلے یہ دراصل بھلائی کا وہ چکر ہوتا ہے جو گھوم کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے بعض اوقات نیکی کرتے ہوئے وہ بہت چھوٹی بہت معمولی لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ سو گناہ طاقت کے ساتھ واپس پلٹتی ہے اور بعض اوقات برائی کرتے ہوئے بھی برائی بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بھی سو گناہ طاقت کے ساتھ واپس پلٹتی ہے